گستخانہ خاکے اور مسلم حکمرانوں کا امتحان السلام علیکم میں ہوں محمد خالد اور آپ دیکھ رہے بہدر نیوز معزز حضروں ناظرین پرانس کے صدر ایمانونیل مگزون نے اپنے چلو کی طرف سے بنائے گئے گستخانہ خاکوں کی حمد کی پرانسی صدر کی طرز عمل اور رد عمل کے دو مطلب بنتے ہیں ایک تو یہ کہ اس نے ایسی قبیح اور زلیل حرکت کرنے والوں کی سرکاری سطح پر پذیرائی کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود شیطانوں کے سر پرستے دوسرا مطلب اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ پرانس کے صدر نے کل عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں کے غیرت اور حمیمیت اسلامی کو للکارہ ہے یوں تو نہیں ہو سکتا کہ صدر مگزون کو اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کے بیان اور خاکے بنانے والے شیطانوں کے ناپاق اقدام پر مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے چیلو کی مضموم اقدام کی حمایت کر کے پرانس کے موجودہ صدر نے مسلمانوں کے غیرت اسلامی کو چیلنج کیا ہے اس پر حضب توقع بلکہ یقین رد عمل مسلمانوں کی طرف سے جاری ہے متعدد مسلم ممالک کے رہنے والوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا پرانس کے بنی اشیاء کے بائیکارٹ کے علانات کیے جا رہے ہیں پاکستانی عوام مہر حکومت نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا ہے پرانسیسی سامان کی خریداری کے بائیکارٹ پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے پاکستان کی تاجر برادری نے پرانسیسی اشیاء کو درامت نہ کرنے کا اعلان کیا بلکہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پرانس سے ہر قصف کا سامان منگوانے پر سرکاری پابندی لگائے جائے اور تجارت کو مکمل طور پر بند کیا جائے پاکستانی پارلمنٹ میں متفقہ قرارات منظور کی ہے جس میں پرانس میں گستائی کے مرتقب ظلیلوں اور صدر مکرون کی شدید الپاز نے مضمت کی گئی ہے اور پرانس سے پاکستانی سپیر کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان میں عقیدے سے بالاتر ہو کر تمام علمانی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ پرانس کے ساتھ تمام سپارتی اور تجارت تعلقات ختم اور پرانسی سپیر کو ملک بدر کیا جائے ترکی کے صدر تو یہ بردوان نے بھی شدید اور عملی ردی عمل کا اظہار کیا ہے دنیا بر کے مسلمانوں میں اس مضموم واقع پر شدید ردی عمل کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن حرت انگیز طور پر پاکستان اور ترکی کے علاوہ کسی اور مسلمان حکمران کی طرف سے اس ناپاک واقع پر کوئی ٹوست بیان ردی عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا اس صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان نے مسلمان حکمرانوں کے نام خطوط ارسال کیے اور ان سے اپیل کی ہے کہ آئے اور گستاخانہ اور ناپاک حرکت کرنے والوں کی خلاف متحد ہو جائے آئے ہم سب مل کر ایسا ردی عمل کا اظہار کر دوسری طرح پرانسی صدر نے بے شرمی اور ڈٹائی کا ایک بار پھر مظاہرہ کیا اور کہا کہ پاکستان اور ترکی پرانس کے اندرونی معاملات میں دخل دینے سے باز رہے تمام صورتحال کا بغور جائزہ لیے جائے تو ایسا رکھتا ہے کہ اس بار یہ معاملہ صرف مضمتی قرارداد و بیانات اور معاپی تلاپی سے ختم نہیں ہوگا ممکن ہے کہ اس واقعے کے نتائج سنگین صورتحال کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے پرانسی صدر دنیا کو نپرت مذہبی تعصب اور انتہا پسندی کی طرف لے جا رہا ہے اور اپنی بیانات سے دیشتگردی نپرت اور تعصب کی دماء کا خیص سرنگے بچا رہا ہے صدر میکزون نے نہ صرف آزادی اظہار کے نام پر گستخانہ حاکوں کی حمایت کی ہے بلکہ ان حاکوں کو سریعام تشہیر کی اجازت بھی دیئے کسی ملک کے صدر کی طرف سے ایسے گناہ انڈی اقدام کی حمایت اور تشہیر کی اجازت کا کیا مطلب ہے جس کے سنگین نتائج کا بھی صدر میکزون کو علم ہو کیا پرانسی صدر کسی منظم منصوبے پر عمل پی رہا ہے اور دنیا کو ایسے آگ اور مسیبت کی طرف دکیر رہا ہے جس کے نتائج نہائیت خطرناک اور خوبناک ہو سکتے ہیں اس کے بیانات سے پرانس میں مقیم بڑی تعداد میں مسلمانوں کے زندگی خطرات سے ادوچار ہو سکتی ہے اور پھر یہ آگ پور دنیا میں پیل سکتے ہیں صدر میکزون کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کے بیانات سے نہ صرف پرانس میں مقیم مسلمان کو خطر ہو سکتا ہے بلکہ دنیا کے تمام مسلم ممالک میں مقیم پرانس کے شعر اور عملہ کو بھی شدید خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے پرانس کے معیشت کو بھی بہت نقصانات پہنچ سکتے ہیں مسلم و کفرانوں کو خواب غبلت سے جگنا چاہیے اور متحد ہو کر پرانس کے ساتھ سفارتی اور تچاری تعلقات ختم کرنا چاہیے اور پرانس کے بنی اشیاء اور تمام متلقہ سامان کا بائیکارٹ کر کے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھے جب تک صدر میکزون مسلمان آنے عالم سے بزریہ ٹیلیویزن اخبارات و خطوط سرعام ماپی نہ مانگے اور گستخانہ حقی بنانا والا اور ان کو شائع کرنے والا کو قربتار کر کے ان کے حلاف سخت کروائی نہ کرے امریکہ برطانی اور تمام یورپی ممالک کو پرانس کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے کہ پرانسیسی صدر کے بیانات سے جس آگ کے پیلنے کے خطشہ ہے اس کو کوئی بھی ملک شاید ہی لا تعلق اور محبوظ رہ سکے اور آئی سوئی کو بھی ہنگاہ میں اجلاس طلب کر کے ایسے گستخانہ حرکتوں کی خلاف سخت اور ٹو سخت دامات اٹھانے چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی بدبخت ایسے جررت نہ کر سکے اور نہ کوئی ایسی ناپاک جسارت کرنے والوں کی حمایت اور حسلہ بزر اس طرح کے مزید معلومات ویڈیو اس دیکھنا ہے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب جبکہ نیجا کمنٹ سکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے والسلام